بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بڑے سی بول میں ہم بیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے ڈالیں گے نمک لال مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر گرہ مسالہ پاورڈر دنیا پاورڈر اور ثابت دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مسالوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے پانی ڈالیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالتے جائیں گے اور چمہ سے ہلاتے جائیں گے تو پانی ڈال کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے تو ابھی اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں شملا مرچ کی طرف تو ابھی ہم شملا مرچ کی گھٹائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ابھی ہم چولے میں آگ جلا لیتے ہیں اور کڑھائی چڑھا لیتے ہیں چولے پر اس میں لیکھیں کریں کراہی میں اڈ کرتے ہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گھی گرم ہو گیا ہے تو ایک ایک شملا مرچ کو بیسن میں اڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشید یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو کی میں ایڈ کریں گے بسم اللہ احمد رحیم دوسری مرچ کو ایڈ کریں گے بیسن میں تو ابھی ان کو اچھترا سے پکنے دیں گے تھوڑا سا پھوڑتے ہیں ان کو تو جی عالم دللہ ابھی ہم ان کی سائیڈ چین کرتے ہیں ماشیلہ کتنا ہے زبا دس کلر آرہا ہے ان کے اوپر ماشیلہ یہ دیکھیں ابھی ہم دوسری سائیڈ کو بھی اچھی طرح سے پکنے دیتے ہیں ماشیلہ یہ دیکھیں یہ مارے تیار ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو نکال لیتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں ماشیلہ کتنے زبردست کلر آرہا ہے ماشیلہ یہ دیکھیں ابھی ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشیلہ یہ دیکھیں ماشیلہ یہ زبردست کلر آرہا ہے ماشیلہ یہ دیکھیں تو ابھی ہم دوسرا پور نکال لیتے ہیں تو ابھی ان کو بھی پکنے دیں گے اچھی طرح سے ماشیلہ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو ماشیلہ ان کے اوپر جو کلر آئے ہیں پہلے والوں سے زیادہ بہتر کلر آئے ہیں ماشیلہ یہ دیکھیں تو یہ بھی پیار ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو بھی نکال لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں ماشیلہ کتنے کرنچی ہیں آواز سے پتہ چل رہا ہے آپ تو ماشیلہ یہ جو بیسن بات گیا تھا وہ ہم آلو کے ٹکی والے پکوڑے تیار کر رہے ہیں ماشیلہ تو یہ دیکھیں ماشیلہ شیلہ میرس کی مذہدہ سی ریسپنگ پیار ہے یہ دیکھیں تو کیسے لگے آپ کو یہ ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیلگیشن آپ تب بار وقت پہنچ کریں تو اپنا بہت سارا کیا رکھی گا ہمیں دعویوں میں یاد رکھی جا اللہ